پاکستان کو دنیا میں تماشا نہ بنائیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاہیوں اور کمزوریوں کا علاج ہونا چاہیے مگر حکومتی بیانات سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دیکھنا ہے تو اس کی مثال واضح ہے گزشتہ دنوں وزیر خارجہ کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا کے تفسروں کا جائزہ لے لیا جائے یہ بات ثابت ہو جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ دشمن دہشتگردی کی جڑ پاکستان کو قرار دیتا ہے اور اس قسم کے حکومتی بیانات سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے آج تنقید کا نشانہ بنایا سابق وزیر داخلہ چودری نصار نے اپنے دوست وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کو جس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر چودری نصار نے کہا کہ وزیر آزم اپنا گھر صاف کریں انہوں نے کسی نے نہیں روکا لیکن اپنے بیان سے پاکستان کو دنیا میں تماشا نہ بنائیں میاں محمد نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے سے پہلے چودری نصار کے بیانات مسلسل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ کی عالی قیادت کے خلاف سامنے آ رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں انہیں لیڈر کیسے مان لوں ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے اپنے دوست شاہد خاکا نباسی جو کہ وزیراعظم پاکستان ہے پر تنقید کی ہے گرجے ہیں برسے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاہیوں اور کمزوریوں کا علاج ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی بیانات سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے دشمن دہشتگردی کی جرد پاکستان کو قرار دیتا ہے قاجہ آصف کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا کے تفسریں دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نصار کے ترجمان کا بیان آج یہ سامنے آیا ہے جس میں وہ وزیر آزم شاہد خاکا نباسی پر برس پڑے ہیں اور کہا ہے کہ وزیر آزم گھر کو صاف کریں انہیں کس نے روکا ہے لیکن اپنے بیان سے پاکستان کو دنیا میں تماشانہ بنائے یاد رہے کہ وزیر آزم نے کہا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف ابھی بہت سے اقدامات ایسے ہیں جو پاکستان کو لینا ہوں گے اس بیان پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار نے اور ان کے ترجمان نے جو ان کا بیان جاری کیا اس کے مطابق یہ کہا کہ وزیر آزم اپنے گھر کو بے شک صاف کریں انہیں کسی نے نہیں روکا لیکن اپنے بیان ایسے بیانات سے پاکستان کو وہ دنیا میں تماشا بنا رہے ہیں کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علاج ہونا چاہیے حکومتی بیانات سے دشمن کے بیانیے کو تخبیت ملتی ہے اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کیا جائے سابق وزیر داخلہ پر ان کی جماعت کے ہی راہنما مسلسل تنقید بھی گزرشتہ دنوں میں کرتے رہے ہیں پرویز رشید نے ہی کہا تھا کہ ہمارا وزیر خارجہ تھا اور ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے تھے چودری نصار علی خان سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی ناہلی کے فیصلے سے کچھ پہلے پارٹی سے نراز ہوئے اور اس کے بعد ان کی یہ ناراضی ان کے بیانات سے ان کی پریس کانفرنسز سے مسلسل نظر آ رہی ہے انہوں نے یہ کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں ناراضی کے بعد پہلی بار پریس کانفرنس میں کہ وہ وزارت اور رکنیت دونوں سے استیفہ دے دیں گے انہوں نے وزارت سے استیفہ دے دیا ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے دوست وزیر آزم شاہد خاقان عباسی کو حامد میر صاحب سینئر صاحب یہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں حامد میر صاحب چودری نصار علی خان صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے آپ کا تفسرہ اس پر سب سے پہلے جاننا چاہیں گے چودری نصار علی خان صاحب کے بیان سے جارہ امپورٹنٹ بیان وزیر آزم شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے جنہوں نے لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد جنہوں نے چودری نصار صاحب کا جو بیان ہے اس کی تردید کر دی ہے اور خواجہ آصف کے بیان کی تردید کر دی ہے تو جو وزیر آزم شاہد خاقان عباسی کا بیان ہے میرا خیال ہے اس نے چودری نصار علی خان صاحب کی طبیت صاف کر دیا اور اب وہ وزیر آزم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر صاف کرنے کی بات ضرور کریں لیکن دشمن کے بیانیے کو آگے نہ بڑھائیں تو یہ بڑی جیو و غریب بات ہے کہ پاکستان کا ثابت وزیر داخلہ جو نواز شریف کا بہت پرانا ساتھی ہے وہ نواز شریف کے ہی قریبی ساتھیوں پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں حالانکہ خود چودری نصار علی خان صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو ان کے بارے میں کئی مرتبہ یہ الزام لگایا گیا تو آپوزیشن کی طرف سے کہ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے مثلا آپ کو یاد ہوگا جو سپریم کورٹ کا کوٹا کمیشن تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جو اس کی رپورٹ جاری کی تھی تو اس میں تو صاف صاف وزیر داخلہ اس وقت کہتے جو چودری نصار علی خان صاحب ان پہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو پاکستان میں کال ادم تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں سے یہ ملتے ہیں ان کی تصویتیں اس کمیشن میں لگائی گئی تھی ان پہ یہ بھی الزام لگایا تھا سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن نے کہ وزیر داخلہ کی حصیت سے انہوں نے اپنے جو فرائز ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیئے اور ان کے دور میں نیشنل ایکسن پلان جو ہے اس پر عمل در آمد نہیں ہوا کال ادم تنظیمیں جو ہیں ان کی روک تھام کرنے میں وزیر داخلہ کو کوئی کردار نہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ٹویٹ کے مسئلے پہ حکومت اور فوج کے درمیان ایک محاضرائی کی قفیت تدع ہوئی تھی کافی تشیدگی تھی تو اس دور میں چودری نصار علی خان صاحب نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ واہ کینٹ گئے اور وہاں پہ واہ آڈیننٹ سیکٹری میں ہم نے یکم مئی دوزار حامد میں سے یہ بھی فرمائیے جس طرح کے چودری نصار صاحب کی گزشتہ کچھ دنوں سے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح پارٹی رہنماؤں کے ان کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں چودری نصار اب پارٹی پہ نصار نہیں رہے کیا پارٹی میں دوبارہ کبھی چودری بن پائیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یکم مئی دوزار سترہ کو انہوں نے وہاں آڈیننٹ سیکٹری میں جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی کارکردگی پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے وزیر داخلہ کی حصیت سے میرا خیال ہے پہلی دفعہ پاکستان کے کسی وزیر داخلہ نے اپنے ہی ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیئے تھے تو اس سے پاکستان کے دشمنوں کو بہت فائدہ ہوا تھا اور انڈین میڈیا نے اس کو بہت اچھاڑا تھا اور اس وقت سے ہی اب اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو چوندری مصاری خان صاحب نے یوٹرن لیا اور اب وہ یوٹرن لے کے اب وہ خواجہ آصف کو احسان اقبال کو پاکستان کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک طرح سے وہ مسلمی قنون کو بطور جماعت تباہ و برباد کرنے کے راستے بھی چل رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے آج وزیر علیہ پنجاب شباز شریف نے ان سے ملاقات بھی کیا ہے اور ان کو تم جانے بجانے کی کوشش بھی کیا ہے اس کے باوجود وہ باز دنیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چوزری مصاری خان صاحب کے اور مسلمی قنون کے راستے جدا ہو چکے ہیں اب چوزری مصار صاحب اس انتظار میں ہیں کہ مسلمی قنون ان کو پارٹی سے نکال دے تاکہ وہ کسی اور پارٹی نہیں چلے جائیں حمد نمید صاحب ہارے ساتھ ایک انجم رشید صاحب بھی ان کے انجم رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر فرمائیے چوزری نسار علی خان صاحب حمد نمید صاحب نے بھی اپنی گفتگو جہاں مکمل کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب انتظار میں ہیں مسلمی قنون انہیں پارٹی سے نکال دے اور وہ پھر کوئی اور پارٹی جوائن کریں آپ کے خیال میں اگلا پڑاؤ ان کے بیانات اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ان کا کیا ہو سکتا ہے چوزری نسار جہاں ہے وہ پارٹی دوسری پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہتے وہ مسلمی قنون کے اندر ایک نئے گروپ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے مسلمی قنون جو ہے دو حصوں میں تقریم ہو گئی ہے ایک کو چوزری نسار لیڈ کر رہے ہیں دوسرے کو میاں نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں اور چوزری نسار کا بھی خیال ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ جو ہی مسلمی قنون کے عراقین اسمبلی کو یہ یقین آ جائے گا کہ میاں نواز شریف کا آپ سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا اور میاں نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناہل ہو گئے ہیں تو ایمینے جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ ادھر ادھر جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ چودی نسار نے پہلے سے پوزیشن بنا لی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے بعد مسلمی قنون کو وہ لیڈ کریں اور انہوں نے ایک نئے گروپ کا اعلان کر دیا ہے اور مسلمی قنون دو ٹکرے ہو چکی ہے ابھی چودی نسار سے آپ کو بتا ہے کہ مسلمی قنون کے کچھ جو ہے وہ رہنوان نے ملاقات بھی کی ہے یہ خوجہ سادھ رفیق نے چودی نسار سے ملاقات کی تھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہی جو ہے وہ نیات کے اندر مقدمہ چلیں گے اور یہاں نظر آئے گا کہ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے سزاؤں کا جب انکان تعدہ ہوگا تو آپ دیکھی گا کہ بہت سے اہمینے جو ہیں وہ مسلمی قنون کی طور پر تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ نظر آئے گی بہت شکریہ انجم نشی صاحب آپ کا بھی حامد میر صاحب آپ کا بھی اور ناظرین اس وقت آپ کو